اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو چھوٹو میری کو بابو جی کی مساج کرتا ہوا چوری سے دیکھ لیتا ہے اور یہ کوئی ایسی ویسی مساج نہیں ہوتی کیونکہ اس مساج کا اپنا ایک الگی مجھا ہوتا ہے جو صرف اس بڑھے آدمی کو پتا ہے پھر کیا دوستو اب چھوٹو کے اندر بھی ارمان جاگنے لگتے ہیں اور یہ بھی اب میری کے ساتھ اس مساج کا مجھا لینا چاہتا ہے کیونکہ گھر میں اب چھوٹو ہی اکلوتا ایک ایسا چسمدیت گواہ ہے جس کو میری کی اصلیت کے بارے میں پتا چل گیا ہے کہ میری یہاں پر کس کام سے آئی تھی اور وہ کیا کام کر رہی ہے اب اگلی دن چھوٹو میری کو بلیک میل کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ اب مجھ کو پتا چل گیا ہے کہ تم رات کو بابو جی کو کس طریقے سے مساج دیتی ہو اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فیلال تم میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہو تم میرے بارے میں سوچ رہی ہو کہ کیسے تم اپنے ان نرم ہاتھوں سے میرے گال کو لالکننے والی ہو لیکن اگر تم نے ایسا کیا تو میں گھر میں سب کو بتا دوں گا کہ رات کو تم بابو جی کے ساتھ کیسے گند فیلاتی ہو اس کے بعد دوستو میری گصے میں آ کر اس کو بولتی ہے کہ سن چوتی ہے تجھ کو جس کو بتانا ہے تو بتا دے مجھ کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا اس کے بعد دوستو میری اس کی بیجتی کر دیتی ہے اور یہ موہ لٹکا کر یہاں سے چلا جاتا ہے اب آج رات رینو کا برڈے ہوتا ہے تو فیملی کے سبی لوگ اکھٹا ہو کر اس کا برڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اور اس کو ہیپی برڈے ٹو یو بولتے ہیں اور اس کا پتی اس کو ایک مہنگی والی رنگ بھی گفٹ کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ چلو میرے ساتھ آج مووی دیکھتے ہیں تو رینو بولتی ہے کہ میں آج نہیں جا سکتی کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم ایک کام کرو تم میری کو اپنے ساتھ لے جاؤ کیونکہ ویسے بھی جب سے یہ اس گھر میں آئی ہے اس نے باہر بھی قدم نہیں رکھا ہے تو اس کا پتی بولتا ہے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے میری وائف تو تم ہو اور برڈے تمہارا ہے تو میری کو میں اپنے ساتھ کیوں لے جاؤں تو یہ بتاتی ہے کہ اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتے ہو تو تم کو میری کے ساتھ ہی آج مووی دیکھنی ہوگی اس کے بعد دوستو میری اور یہ دونوں خس ہو جاتے ہیں اب یہ ایسا کیوں بولتی ہے یہ اس لیے بولتی ہے کیونکہ اس کو پہلے ہی اپنے پتی اور میری کے رشتے کے بارے میں پتا ہے کیونکہ اس نے ایک بار ان دونوں کو ایک ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی دیکھ لیا ہے